اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی کتاب یہ کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں ہر دور میں اس کتاب کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے پہلے کا جو دور تھا سیکڑوں سال پہلے وہ تھا موجزوں کا جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں ایج آف میریکلز اس کے بعد دور آیا عدب کا پویٹری کا لٹریچر کا مسلمان اور غیر مسلمان عربی دان جو عربی زبان جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عربی عدب کی لحاظ سے جو سب سے بہترین کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سور بقرہ کی آیت نمبر 23 میں اشارت فرمایا اگر تم شک میں ہو اس کتاب سے جو اتارا ہے ہم نے اپنے بندے پر تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی اور بلالا اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو اور ٹھیک اس کے بعد 24 فی آیت میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا اور پھر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے 1411 سال سے بہت سے لوگوں نے کوشش کی ناکام رہے اور انشاءاللہ ناکام رہیں گے ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس ٹاپک پر اور اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے سے پہلے میں نے ایک پول کیا تھا انسٹراغرام فیس بوک اور واتسپ پر اور کافی لوگوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا ریزلٹ دیکھنے کے بعد یہ معلوم چلا کہ ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہی نہیں معلوم ہیں کہ ہمارے اردھ کا شیپ کیا ہے یہ بات میں نے ان لوگوں کے لیے نہیں کہی جنہوں نے غلط جواب دیئے تھے بلکہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے تمام کائنات وجود میں کیسا ہی اور اگر آپ کو ان سوالوں کے جواب چاہیں گے تو ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے صرف اس میں قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ آئے تھے اور ایک ہزار سے زیادہ آئے تھے صرف سائنس کے اوپر ذکر کرتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے بلکہ سائنس کی کتاب ہے میری آپ نے پچھلی کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن کے ٹاپک رہے ہیں کہ کائنات کیسے وجود میں آئی چاند کی روشنی اس کی خود کی ہے یا لیو ہوئی روشنی ہے اس اردھ کا شیپ کیا ہے اور آگے بھی ٹاپکس پر کام چل رہا ہے الحمدللہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہمیں ان تمام سوالوں کے جواب جاننے ہیں تو ہمیں اس کو سمجھ کر پڑنا ہوگا جیسا کی حق ہے اسے پڑھنے کا اس کو سمجھ کر پڑیں آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے انشاءاللہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں آپ بھی کوشش کریں کامیابی دینے والا اللہ ہے اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا آخر میں کہ قرآن مجید موجزوں کا موجزہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ